یہ پہلی تصویر ہے 7 اگست 1947 کی پاکستان کے بننے سے ایک ہفتہ پہلے کی جب قائد اعظم اپنی بہن فاطمہ جنا کے ہمراہ کراچی کی ائرپورٹ پر اترے تھے اور لوگوں نے قائد اعظم زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے تھے یہ تصویر پاکستان بننے کے فوراں بات کی ہے جب پاکستان کے پاس ریسورسز بہت کم تھے اور بہت سے سرکاری آفیسرز کو ان ٹینٹس میں بیٹھ کر روز مرہ کے کام کرنے پڑتے تھے دوستو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کہ پاکستان کا پہلا سافٹ ڈرنگ برینڈ پاکولا تھا پاکولا 14 اگست 1950 کو پاکستان میں لانچ ہوا تھا یہ پاکولا کی پہلی بوتل کی تصویر ہے پاکولا آج بھی مارکٹ میں اویلیبل ہے اسی طرح پاکستان کا پہلا 5 سٹار ہوتیل دی میٹروپول تھا یہ کراچی میں 1950 میں تعمیر کیا گیا تھا یہ تصویر اسی ہوتیل کے پوسٹر کی ہے اس پوسٹر پر آپ کو فارسی بھی لکھی نظر آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہوتل کا افتتہ شاہ آف ایران نے کیا تھا دوستو پاکستان کے پہلے ٹرافک سیگنلز 1950 کی دہائی میں متعارف کرائے گئے تھے یہ ٹرافک سیگنلز سب سے پہلے کراچی میں لگائے گئے تھے یہ پوسٹر انہی پہلے ٹرافک سیگنلز کے بارے میں تھا ان کو دی جنرل الیکٹرک کمپنی آف پاکستان میں بنایا تھا کراچی میں سب سے پہلے ٹیسٹ کے طور پر سولہ سنگنلز لگائے گئے تھے دوستو یہ تصویر ہے جب پی آئی اے کو 1955 میں لانچ کیا گیا تھا 1955 میں اورینٹ ائر ویز نامی ائر لائن کو پی آئی اے میں تبدیل کر دیا گیا تھا دوستو یہ تصویر انتہائی تاریخی ہے یہ ڈائری کا وہ پیج ہے جس پر شاعر حفیظ جالندری نے پاکستان کا قومی ترانہ پہلی دفعہ 1952 میں لکھا تھا ہمارے قومی ترانے کا میوزک اس سے تین سال پہلے ہی یعنی 1949 میں احمد چاگلا نے کمپوس کیا تھا 1954 میں اس ترانے کو پاکستان کا اوفیشل ترانہ ڈیکلئر کر دیا گیا تھا دوستو یہ تصویر ہے پاکستان کی پہلی بیوٹی کریم کے اشتہار کی اس کا نام طببت سنوک کریم تھا اس کو کوہنور کیمیکل پرائیویٹ لیمیٹڈ نامی کمپنی نے بنایا تھا میرے خیال سے طببت سنوک کریم آج بھی مارکٹ میں اویلیبل ہے اور دوستو یہ اشتہار برائیل کریم کا ہے جو کہ بالوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی یہ اشتہار 1955 میں لانچ ہوا تھا اور اس اشتہار میں پہلی دفعہ کسی بھی پاکستانی کرکٹر کو ایزا موڈل استعمال کیا گیا تھا تصویر میں پاکستان کے مشہور فاسٹ بولر فضل محمود نظر آ رہے ہیں یہ تاریخی تصویر دسمبر 1965 کی ہے جب پریزیڈنٹ عیوب خان امریکہ کے دورے پر تھے اور انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ لینڈن جانسن کے گال پر ہستے ہوئے ایک دوستانہ یعنی فرنڈلی سلاپ مارا تھا اس سے پہلے عیوب خان نے امریکہ کا 1961 میں دورہ کیا تھا جہاں سڑکوں پر ہزاروں امریکنز نے کھڑے ہو کر عیوب خان کا استقبال کیا تھا دوستو یہ پاکستان کے پہلے پاسپورٹ کی تصویر ہے جس کو 1947 میں ایشو کیا گیا تھا اس پاسپورٹ پر اردو انگلیش اور بنگولی زبان لکھی ہوئی تھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر دو جھنڈے بنے ہوئے ہیں ایک جھنڈا ویسٹ پاکستان کو ریپیزنٹ کرتا تھا اور ایک جھنڈا ایسٹ پاکستان کو اور دوستو یہ تصویر ہے پاکستان کے پہلے شناختی کارڈ کی یعنی NIC کی اس کو 1973 میں ایشو کیا گیا تھا اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا شناختی کارڈ اس وقت وزیر آزم ذرفقار علی بھٹو کو ایشو کیا گیا تھا شناختی کارڈ میں ذرفقار علی بھٹو کا موجودہ پتہ پرائم منسٹر ہاؤس لکھا ہوا ہے دوستو یہ تصویر ہے ملکہ برطانیہ کے پاکستان وزٹ کی بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ کوئن الیزبیٹ ٹو نے 1961 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا یہ تصویر 1 فیبری 1961 کی ہے ان کے ساتھ پریزیڈنٹ ایوب خان بھی موجود ہیں جو ملکہ برطانیہ کو اوپن روف کار میں کراسی کی سڑکوں کی سیر کروا رہے ہیں ایک اور تصویر میں ملکہ برطانیہ کو خیبر پاس اور پھر سوات میں بھی دیکھا جا سکتا ہے دوستو یہ تصویر ہے پاکستان کی پہلی ہارر فلم زندہ لاش کی جو 1967 میں ریلیز ہوئی تھی اس کو خواجہ سرفراز نے ڈائریکٹ کیا تھا یہ وہ پہلی ہارر مووی بھی تھی جس کو دو انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز میں بھی ریلیز کیا گیا تھا دوستو یہ تاریخی تصویر دنیا کے عظیم ترین باکسر محمد علی کی ہے محمد علی نے پاکستان کا دو دفعہ دورہ کیا تھا 1988 اور 1989 میں یہ تصویر 1988 کی ہے جب پاکستان کے میگا مووی سچار سلطان راہی محمد علی کو مزاک میں پنچ مار رہے ہیں دوستو یہ تاریخی تصویر 1965 کی ہے جب قائدیعظم کے مزار کو کنسٹرک کیا جا رہا تھا قائدیعظم کے مزار کو 1970 کے آس پاس مکمل کر لیا گیا تھا آج دنیا کی اونچی ترین بیلڈنگز میں پاکستان کی بیلڈنگز کا شمار کہیں نہیں ہوتا لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا یہ تصویر 1963 کی ہے جب کراچی میں حبیب بینک پلازا کی کنسٹرکشن جاری تھی یہ امارت 1992 تک ساؤتھ ایشیا کی سب سے اونچی امارت تھی اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ 1961 میں کراچی کی حیثیت دنیا میں ویسی ہی تھی جیسے آج دبائی کی ہے کراچی دنیا کے موڈرن سٹیز میں سے ایک ہوتا تھا کراچی میں عرب شہزادے چھٹیاں گزارنے کے لیے آتے تھے اور اس تصویر کو دیکھئے یہ ایک ٹرام کی تصویر ہے جو آج یورپ اور امریکہ میں چلتی ہیں لیکن کراچی میں 1975 سے پہلے سڑکوں پر ٹرامس چلا کرتی تھی لیکن 1975 میں ان کو بند کر دیا گیا تھا یہ تاریخی تصویر ہے 1967 کی جب کچھ پاکستانی سٹوڈنٹس نے ایک گاڑی بنائی تھی اس کو پاکستان میں بننے والی پہلی گاڑی بھی کہا جاتا ہے اس گاڑی کو لوگ جلد ہی بھول گئے اور ان سٹوڈنٹس کو پاکستان سے باہر سکالرشپ پر پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا دوستو یہ تصویر 1987 کے کرکٹ ورلڈ کپ کے پوسٹر کی ہے یہ ورلڈ کپ پاکستان اور انڈیا میں منقض ہوا تھا اور یہ تصویر 1990 کے ہاکی ورلڈ کپ کے پوسٹر کی ہے یہ ہاکی ورلڈ کپ بھی پاکستان میں منقض ہوا تھا اور دوستو اس ویڈیو کی آخری تصویر ہے 1982 اکٹوبر کی یہ لسٹ کراچی ائرپورٹ پر لگی ہوئی تھی اس دور میں آنے اور جانے والی فلائٹس کے بارے میں ایسے بتایا جاتا ہے